السلام علیکم خوش آمدید امید ہے کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے عامل درویش یوٹیوب چینل میں خوش آمدید سیئے سلطان شاہ کی طرف سے حاضر ہیں ناظرین آج جو عمل لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضروں ہوں جی عمل میرے ان بہن بھائیوں کی فرمائش پر ہے جو کہ ملک سے باہر رہتے ہیں اور وہ اپنا ہر جائز اور نجائز کام بھی کروانا چاہتے ہیں اور جائز نجائز کام بھی کروانا چاہتے ہیں اور اپنی ہم بستری کو بھی کرنا چاہتے ہیں ہم بستری کی شرط کو بھی پورا کرنا چاہتے ہیں کیونکہ وہ باہر رہتے ہیں تو دوستو یہ پری آپ کا ہر جائز اور نجائز کام بھی کرے گی اور آپ کے ساتھ ہم بستری بھی کرے گی آپ کی ایک خوبصورت عورت کے ساتھ یا ایک خوبصورت لڑگی کے ساتھ جو ہم بستری کرنے کی خواہش ہوگی وہ بھی پوری ہو جائے گی اور آپ کا جائز اور نجائز کام بھی ہو جائے گا دوستو جو ہم بستری کے شکین حضرات ہیں ان کے لئے یہ ایک توفہ ہے اس کو حاضر کریں اور اس کے تاتھ ہم بستری کریں حاضر کیسے کرنا یہ میں آپ کو بتا دوں گا فیشی بنت بلیس کی حاضری آپ نے کس طرح کرنی ہے یہ صرف در داسمنٹ کا حمل ہے داسمنٹ میں کام ہے ابھی ہے سمجھ میں اگر آپ میرے بتائے یہ طریقہ کر پھر اس عمل کو کریں گے دوستو اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے ہمارے چینل کو سسکرائب کر دینا ہے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی دبا دینا ہے تاکہ میری اس طرح کی نئی آنے والے ویڈیو آپ تک پہنچتے رہے دیکھ دے ہمارے نئی عمل کو دیکھ کر آپ اس میں کامیاں بھی حاصل کر سکیں اور اپنا ہر مسئلہ پریشانی خدا کر سکیں آپ کو کسی عمل کے پاس اچانی کی ضرورت نہ پڑے دوستو چلیں عمل کی طرف جاتے ہیں دوستو یہ بات بتا دوں کہ اس عمل کو مسلم غیر مسلم دونوں کر سکتے ہیں اور اس عمل کو صرف اور صرف مردن راز کر سکتے ہیں جو کہ صرف بالی خطرات نابالی نہیں کر سکتے اور دوستو اس عمل میں جیسا آپ کو پہلی بتایا exawmall میں ہم بستری شرط ہے جو اس عمل میں ہم بستری نہیں کرنا چاہتے ہیں جو کہ مامی ڈیڈی سے کہتے ہیں کہ ہم نہیں کرنا چاہتے ہیں بستری تو وہ اس ویڈیو کو یہیں چھوڑ دیں کیونکہ ہم بستری شرط ہے اس کے بغیر وہ آپ کا کوئی کام نہیں کرے گی آپ کو نقصان پہنچائے گی کیونکہ جب آپ نے اس کو حاضر کر لیا آپ کو اس کے ساتھ بستری کرنا ہی پڑے گی دوستو اور اس کے بعد اس حمل کا جو ٹائم ہے وہ رات کو بارہ بجے کا ہے رات بارہ بجے کا اور دوستو اس حمل میں آپ نے جب بھی کرنا ہے وہ خور لازمی روشن کرنا ہے وہ خور اپنے پاس رکھ لینا ہے کسی بھی چیز میں روشن کر لیں اور آپ نے اس میں گوگل کا اور لوبان گوگل اور لوبان دونوں کا یہ کر لینا ہے آپ کو کسی پنساردگان سے گوگل اور لوبان مل جائے گا اس کا آپ نے روشن کر لینا اور آپ کو اس حمل میں حسار کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ ہم بستری کا عامل ہے اس میں آپ کو حسار کی کوئی ضرورت نہیں نہ ہی کوئی ڈر ہے نہ کوئی خوف ہے آپ اس حمل کو اسی طرح کر سکتے ہیں دوستو حسار اس حمل میں لگا جاتا ہے جس میں آپ کو کوئی ڈر ہو کوئی خوف اور ڈر خوف ہو اس میں آپ بھی سار لگاتے ہیں لیکن اس عمر میں کوئی ڈر خوف نہیں آپ اس عمر کے بغیر بھی کر سکتے ہیں آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے رات کو بارہ مجھے اپنے کیلے روم میں چلا جانا ہے جہاں پر کوئی موجود ہونا ہو اور کوئی تصویر بھی لگی ہے تو اس کو آپ نے اُلٹا کر کے رکھ دینا ہے اور دوستو آپ نے ایچھے زمین پر بیٹھ کر اس عمر کرنا ہے آپ نے رات کو بارہ مجھا کر یہ منطر اپنے کمرے میں شروع کر دینا ہے پڑھنا میں آپ کو ایک دفعہ پڑھ کر سنا دیتا ہوں یا اوم یا یوم یا دولی یا وحشی حاضر شو آپ نے اس طرح لوتی یا وحشی حاضر شو آپ نے اس طرح اس کو گیارہ سو چودہ بار پڑھنا ہے پڑھنے کے بعد جیسے منطر کی ذات بری ہوگی آپ کے سامنے وحشی پری کی حاضری ہو جائے گی پری وحشی بنتے بلیس جس کو کہتے ہیں وحشی پری کہلیں وحشی بنتے بلیس کہلیں آپ اس کو حاضری ہو جائے گی حاضر ہوتے ہی وہ دوستوں اپنے کپڑے اتار دے گی اور آپ سے کہے کہ میرے ساتھ ہم بستری کرو آپ نے سب سے پہلے اس کے ساتھ ہم بستری کر لینے اگر آپ کو نام مردی کی باری بھی ہوگی تو آپ کا اس کا علاج بھی ہو جائے گا یہ بھی بہت بڑی بات ہے جو اس دوست کے ساتھ ہم بستری کرنے ہم بستری کے دوران یا آپ نے اسے دوبارہ حاضری کا دلیقہ دار بتا جینا ہے وہ آپ کو دوبارہ حاضری کے لئے ایک انگوٹھی دے گی آپ اس انگوٹھی کو جب بھی آکے پاس کرو گے اس کی حاضری ہو جائے کرے گی اور وہ آپ کو بتا بھی دے گی دوستوں اور اس کے بعد آپ نے اس سے بہادر کر لینا ہے کہ میں آپ کو جب بلانگا تم آو گی جب بھی جہاں بیجوں گا تم جاؤ گی جو کام گئنگا تم گھر ہو گی آپ نے اس کے بعد بنتے بلیس کی سے قسم لے لیانی ہے اس کے بعد دوستوں آپ اسے دنیا کا جو بھی کام گئیں گے جو بھی مشکل سے مشکل و آسان سے آسان ہو یہ آپ کا ہر جائز و نچائز کام کرے گی چاہے وہ دوڑت کا ہو کسی بھی قسم کا ہو محبت کا ہو دشمن سے بدلہ لینا ہو کوئی بھی کام ہو یہ آپ کا ہر کام کرے گی دوستوں یہ آپ کی غلام بن کر رہ جائے گی یہ آپ کا ہر جائز و نچائز کام کرے گی اور اس کے بعد آپ جب بھی انگوٹھی کو آکے پاس کرو گے اس کی دوبارہ حاضر ہو جائے گی یہ بار جو ہمارے پردیس میں بھائی بیٹھے ہم کے لیے خاص طوفہ وہ کر سکتے ہیں دوستوں اگر کوئی میرا بہن بھائی اس عمل کو خود نہیں کرنا چاہتا تو وہ ہم سے بھی عمل کروا سکتا ہے اس کا کام سو افیسر پرنٹی سے ہوگا اور اگر کوئی میرے بہن بھائی کو کسی بھی بات کی سمجھ نہ آئی ہو ویسے تو میں نے آپ کو دفصیل کے ساتھ ساری باتیں بتا دی اگر پھر بھی آپ کو کسی بات میں مسئلہ پریشانی ہے تو وہ ہمارے دیئے گئے ورسائب نمبر پر رابطہ کر کے اپنی ہم سے دوبارہ رابطہ کر لیں اور ہم آپ کو دوبارہ گائیڈ کر دیں گے دوستوں اگر کوئی میرا بہن بھائی اس کا ڈریکٹر آنسو لینا چاہتا ہے یا کوئی میرا بہن بھائی اس عمل کو خود کر رہا ہے اس عمل کو کرنے کے دوران اس کو کوئی مسئلہ پریشانی ہے عمل میں کامیہ پینا ہوتو وہ ہمارے بتایا نمبر پر جو دیا گیا ورسائب نمبر اس پر رابطہ کر سکتا ہے دوستو یہ تھا مراج کا سانسا عمل جلد نیمل کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیں اپنی دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ